حال ہی میں انہوں نے ایک ایران ایونیو، ٹینتھ ایونیو اور مرگلہ ایونیو کا دورہ کیا اور دورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ ایک اہم اعلان کیا مرگلہ ایونیو کی ایکسٹینشن کا اعلان کیا ہے اور اس کے پیپر ورک اور فریم ورک پر کام مکمل کر لیا گیا ہے اس کے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان پر کام ہو رہے ہیں اسی ہرڈل کو نوٹ کر کے بزابطہ طور پر چیئرمنٹ سی ڈی اے محمد علی رندعوہ نے اس کی ایکسٹینشن کا بزابطہ اعلان کر دیا کچھ دن پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیئرمنٹ سی ڈی اے کو انسٹرکشنز دی تھی وان وینڈو کو اگر آپ دیکھیں تو وان وینڈو کو انہوں نے ٹائے اس سے سی ڈی اے پر لوگوں کا اعتماد زیادہ ہو جائے گا اور سی ڈی اے کی مارکیٹ بھی اپ ہوگی اور سی ڈی اے میں سیل پرچیز بھی زیادہ ہوگی اسلام علیکم میں ہوں رانب کاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ چیئرمنٹ سی ڈی اے نے آتے ہی کافی بڑے بڑے کام چھیڑ لی ہیں اور مختلف جگہ کے وہ دورے کر رہے ہیں حال ہی میں انہوں نے ایک ایران ایونیو ٹین تھ ایونیو اور مرگلہ ایونیو کا دورہ کیا اور دورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ ایک اہم اعلان کیا مرگلہ ایونیو کی ایکسٹینشن کا اعلان کیا ہے مرگلہ ایونیو جہاں جی ٹی روڈ پر ختم ہوتی ہے جی ٹی روڈ سے لے کر موٹر بے ایم ون تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا اور یہ تقریباً 3.5 کلومیٹر کا پیچ ہے اس پر جو تقریباً لاغت آئے گی وہ 3.6 بلین روپیز آئے گی اور یہ تین تین لینز پر مشتمل ہوگا اور اس کے پیپر ورک اور فریم ورک پر کام مکمل کر لیا گیا ہے اس کے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان پر کام ہو رہے ہیں آن قریب اس پر کام مکمل کر لیا جائے گیا اور اس کے بعد ایک ٹینڈر انہاؤس کر کے اس مرگلہ ایونیو کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا کیونکہ یہ ایک وقت کی اہم ضرورت تھی میجالٹی لوگ موٹر وی یوز کرتے ہیں اور ان کو ہیڈلز آتی تھی اس ایونیو کو یوز کرنے میں ان کو رائٹ لیفٹ سے اتر کر اس ایونیو پر آنا پڑتا تھا اسی ہیڈلز کو نوٹ کر کے بضابطہ طور پر چیئرمن سی ڈی اے محمد علی رنداوہ نے اس کی ایکسٹینشن کا بضابطہ اعلان کر دیا اور اعلان کرنے کے بعد اس کا اے سون اے پاسیبل اس کا کام بھی سٹارٹ کر دیا جائے گا چیئرمن سی ڈی اے نے اپنی ٹیم کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ اس پہ جلد سے جلد کام مکمل کریں فریم ورک مکمل کرنے کے بعد اس پہ ایک ٹینڈر اناؤنس کریں اور اس کو منیمم ٹائم میں مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو سہولیات دی جائیں کے پی والے جو لوگ موٹر وی کو یوز کرتے ہیں ان کے لیے یہ بینیفٹ ہوگا اسلامباد میں انٹر ہونے کا نیا گیٹ وی وہ یوز کر سکیں اور فائیو منٹس میں وہ اسلامباد کے سینٹرل لاب میں پہنچ سکیں گے کچھ دن پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیئرمن سی ڈی اے کو انسٹرکشنز دی تھی کہ اسلامباد میں تمام تاخیری پروجیکٹس ہیں ان کو مکمل کیا جائے انہی انسٹرکشنز پہ کام کرتے ہوئے محمد علی رندعوہ نے اپنے کام کو سپیڈ اپ کیا ہے تمام سی ڈی اے کو ایکٹیو کیا ہے اب یقین کریں سی ڈی اے والوں کے بھی ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں وہ سستی کے مارے لوگ ہیں وہ اتنی کام کرنے کے عادی نہیں ہیں اب ان کو کام کرنا پڑے گا وان وینڈو کو اگر آپ دیکھیں تو وان وینڈو کو انہوں نے ٹائم ہی صبح نو سے لے کے رات نو بجے تک کر دیا ہے جو افیشلز لوگ ہوتے ہیں وہ چھاک پانچ بجے فری ہو جاتے ہیں وہ بھی اب اپنا کام ایزی لی نو بجے تک اپنا کام مکمل کر سکیں گے ان کو بھی ٹائم مل جائے گا اور اس طرح اسلامباد کے لوگوں کو سہولت مل سکے گی ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ چیرمنٹ سی ڈی اے سے ہم ٹائم لیں اور اسلامباد کے جتنے پروجیکٹس ہیں یا تغیری پروجیکٹس ہیں وہ چاہے سیکٹر ہیں یا چاہے وہ سڑکیں وغیرہ ہیں ان پر کھل کر بات کی جائے سکے عوام کی جتنے سوالات ہیں ان کی ڈریکٹ سی ڈی اے چیرمنٹ سے جوابات لیں اور عوام کی بربور بزابطہ نمائندگی کر سکیں سی ڈی اے چیرمنٹ کے یہ کام قابل تحسین ہے اور ایک اچھی واہ بار یہ ہے کہ یہ اسلامباد کے لیے بہترین ثابت ہوں گے ایزا کمیشنر ایزا چیرمنٹ سی ڈی اے امید ہے اس سے سی ڈی اے پر لوگوں کا اعتماد زیادہ ہو جائے گا اور سی ڈی اے کی مارکیٹ بھی اپ ہوگی اور سی ڈی اے میں سیل پرچیز بھی زیادہ ہوگی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں مجھے دیں اجازت اپنا خیار رکھی گا ٹیک کیر اللہ حافظ